بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین حضرات میں ہوں نیر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ریالٹر آن لائن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ریالٹر آن لائن یوٹیوب پر ایک پروپٹی کا چینل ہے جہاں پر آپ کو برائے فروپ پروپٹیز شوک کی جاتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پروپٹی کے بارے میں جرنل انفرمیشن بھی پروائیڈ کی جاتی ہے تو اگر آپ کسی بھی ایریا کی پروپٹی کے بارے میں انفرمیشن لینا چاہتے ہیں یا کسی بھی پروپٹی کے ٹرانسفر پروسیجرز وغیرہ کے بارے میں یا دوکمنٹیشن کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یا اس کی ویلیویشن کرانا چاہتے ہیں تو بھی آپ ہمیں کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی بھرپور رہنمائی کی جائے گی تو اسی سلسلے میں آج میں حاضر ہوا ہوں ایک بہت ہی خوبصورت ٹو بیٹ ڈرائنگ ڈائننگ چار کمروں کا بہت ہی خوبصورت اپارٹمنٹ لے کر آپ کی حتمت میں حاضر ہوا ہوں یہ اپارٹمنٹ گلستان جوہر کے بلوک نمبر چودہ کی کنگز پام ریزیڈنسی میں واقع ہے کنگ پام ریزیڈنسی گلستان جوہر کا بہت ہی مشہور و معروف پروجیکٹ ہے جو کہ کنگز گروپ آف کمپنی کی طرف سے تعمیر کیا گیا ہے اور زندگی کی تمام تر سہولتیں یہاں پر موجود ہیں بلوک چودہ گلستان جوہر کا سپریم بلوک کلاتا ہے یہاں پر تمام قسم کی فیسلیٹیز موجود ہیں اور یہ جو بلڈنگ ہے یہ بلڈنگ بھی ماشاءاللہ ہر لحاظ سے خود کفیل ہے کہ یہاں پر پارکنگ بھی ہے شاپس بھی ہیں مارکٹس بھی ہیں سپر سٹورز بھی ہیں ہر چیز یہاں پر آویلیبل ہے تو یہ فلیٹ جو آپ کو دکھا رہا ہوں یہ چار کمروں کا فلیٹ ہے اس کے اندر اس کی اپنی ذاتی الوٹڈ پارکنگ بھی ہے جہاں پر آپ اپنی گاڑی کھڑی کر سکتے ہیں میزرائن فلور پر فلور جو ہے اس فلیٹ کا وہ فرسٹ فلور ہے فرسٹ فلور پر یہ فلیٹ ہے اور ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا فلیٹ کی کمپلیٹ آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا ایک چیز اور آپ سے کہنا جاؤں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ ملوانی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میرے چینل کے میمبر بن جائیں اس سے فائدہ ہی ہوگا کہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے گئے گی تو گلستانے جور میں آپ نے کوئی بھی پروپٹی خریدنی ہے بیچنی ہے کرائے پہ لینی ہے کرائے پہ چڑھانی ہے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میرا نمبر ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے آپ وہاں پر کال کر سکتے ہیں اگر کال آپ کی ریسیب نہیں ہو رہی یا نہیں مل رہی تو آپ اسی نمبر پہ وارس ایپ بھی موجود ہے آپ وارس ایپ پہ اپنا میسج چھوڑ سکتے ہیں اگر آپ مکان اپنے مکان کی ویڈیو میرے چینل پر چلوانا چاہتے ہیں تو اپنے مکان کی ایک خوبصورتی ویڈیو اسی طریقے سے آپ کھڑا کر کے کیمرہ مت بنایا کریں اسی طریقے سے ایک خوبصورتی ویڈیو بنا کے مجھے وارس ایپ کر دیں انشاءاللہ تمام ڈیٹیلز کے ساتھ آپ کی ویڈیو میں اپنے چینل پر فری چلاؤں گا اور انشاءاللہ آپ کو اپنے آپ کے مکان کے لیے کلائنٹ مل جائے گا تو آپ نے کچھ بھی گلستانے جوہر میں خاص طور پر اور پوری کراچی میں کہیں پہ بھی آپ نے سیل کرنا ہے رینٹ پہ دینا ہے لینا ہے یا رینٹ پہ لینا ہے تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو برپور سروس فراہم کی جائے گی تو اجناب چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف جو میں نے آپ کو بتایا کہ کینگز پارم ریزیڈنسی کے اندر پرس فلور کا فلیٹ ٹو بیڈ رائنگ ڈیننگ آپ کو دکھا رہا ہوں یہ فلیٹ ویسٹ اوپن ہے اور پھر دوسری سائیڈ سے بھی یہ اوپن ہے تو آر پار فلیٹ ہے ہوا کے تازہ فریش جھونکے یہاں پر ایسے آتے ہیں کہ آپ کا دل کچھ جائے گا ویڈیو میں دیکھ کے بھی آپ کو مزہ آئے گا ویڈیو پوری دیکھئے گا اور اس میں جو بھی ڈیٹیلز ہیں وہ سب فراہم کی گئی ہے پھر بھی اگر کچھ چیز سمجھ نہ آئے تو آپ مجھے میسج یا وارسپ کر سکتے ہیں تو بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جناب یہ ہے کنگ پام ریزیڈنسی جس کا میں آپ سے ذکر کر رہا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بڑیہ اور بہت اونچی لمبی بلڈنگ ہے یہ بلوک چودہ گلستان ہے جو بلوک چودہ میں واقع ہے اس کے سامنے دو سو فٹ چوڑا روڈ ہے جو کہ جوہر چرنگی سے آتا ہوا یا کامران چرنگی سے آگے یہ جا رہا ہے اور اس کے سامنے یہ سائمہ کا پروجیکٹ ہے سائمہ پام کے نام سے کنگ پام اور سائمہ پام دونوں ہی آمنے سامنے ہیں سائمہ پام بھی بہت مہنگا بڑیہ منصوبہ ہے تو یہ دیکھیں یہ دونوں طرف میں نے آپ کو روڈ کی لوکیشن دکھا دی یہ سامنے آپ کے سامنے ایک اور اچھا پروجیکٹ ہے اس کے بعد آگے آپ کو افنان ڈپلیکس دیکھ رہے ہیں تو یہ ہے کنگ پام ریزیڈنسی کا انٹرڈیکشن اس کے دونوں طرف سے اندر جانے کے راستے ہیں سامنے ٹوٹل کمرشل ایریا ہے لیکن فلیٹوں کے اوپر جانے کے لیے دونوں طرف سے راستے ہیں دونوں طرف سے گیٹ ہے فیز ون فیز ٹو اس کے دو فیز ہیں تو دونوں کے راستے دائیں بائیں دونوں طرف سے ہیں اور بیک سائیڈ سے بھی ہیں تو آئیے آپ کو فلیٹ کے اوپر لے کے چلتا ہوں تو جنب یہ ہم آگئے ہیں فلیٹ کے کوریڈور میں اور سب سے پہلے آپ کو فرنڈ کا ویو دکھا دوں تو سامنے دیکھیں آپ کو سورج نظر آ رہا ہے ڈوبتا ہوا سورج ہے آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس حساب سے آپ کو یہ سمجھ بھی آ جانے چاہیے کہ یہ جو ہمارا اپارٹمنٹ ہے یہ ویسٹ اوپن ہے یہ جو دروازہ کلا ہوا نظر آ رہا ہے یہ ہی ہمارا آج کا اپارٹمنٹ ہے یہ ویسٹ اوپن اپارٹمنٹ ہے اور آر پار اپارٹمنٹ ہے ویسٹ سے ہوا داخل ہوتی ہے اس سے خارج ہوتی ہے تو بہت ہی پیارا اس حساب سے ہوادار اپارٹمنٹ ہے تو یہاں سے بھی آپ کو نظارہ آپ دیکھیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ انگلینڈ میں صبح ہو رہی ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت نظارہ ہے تو آئیے اب میں آپ کو اپارٹمنٹ اندر سے دکھاتا ہوں یہ اس کی انٹری ہے سب سے پہلے جب آپ اپارٹمنٹ میں انٹر ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو رائٹ سیٹ پہ پہلا جو کمرہ ہے یہ ڈرائنگ روم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر خوبصورت اور بہترین کلر کیا ہوا اور اس کا فلور دیکھیں چم چواتا فلور ہے اس کا بہت ہی بڑیا بہت ہی بہترین یہ ونڈو ہے سامنے جو کوریڈور میں کھلتی ہے اور یہاں سے جب آپ باہر نکلتے ہیں تو سامنے ہی آپ کو کچن مل جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کچن کے اندر بھی ٹوٹلی وڈ ورکنگ ہوئی بھی ہے اور جتنے بھی اس کے باکسز وغیرہ جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ مکمل کچن بنا ہوا ہے آپ کے سامنے تمام اس کے کاؤنٹرز باکسز اور سنگ وغیرہ سب چیزیں یہاں پہ انسٹال کی ہوئی ہیں تو یہاں پہ بھی آپ فلور دیکھ سکتے ہیں بلکل چم چماتا ماشاءاللہ بہترین فلور ہے دیکھ رہے ہیں لائٹ ہیں فلور کے اندر سے بھی آپ کو چمکتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں تو یہ ایک چھوٹا سا سٹور ہے جو کہ بیڈروم کے اور ڈرائنگ روم کے درمیان ہے یہ سٹور ہے چھوٹا تھا یہاں پہ آپ گھر کی فالتو اشیاء یہاں پہ سٹور کر سکتے ہیں اب ہم آپ کو بیڈروم دکھاتے ہیں بیڈروم آپ سائز پہ ذرا غور کیجئے گا کہ بیڈروم جو ہے کتنا بڑا ہے فلیڈ کے اندر اتنا بڑا بیڈروم ایک خوابی ہو سکتا ہے یہ ما شاء اللہ واقعی بہت بڑا سائز ہے بیڈروم کا یہ وینڈو جو ہے وہ بیک سائیڈ سے کھلتی ہے جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ یہ ٹو بیڈ ڈی ڈی اپارٹمنٹ ہے یہ سامنے واش روم آپ کو نظر آ رہا ہے واش روم بھی چم چماتا بہت خوبصورت بڑی بڑی واش روم ہے تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ ٹو بیڈ ڈرائنگ ڈائننگ کا اپارٹمنٹ ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ ایکسرا سپیس بھی ہے وہ ایکسرا سپیس بھی میں آپ کو دکھاؤں گا تو یہ آپ میں آگیا ہے دوسرے بیڈروم کے اندر دوسرا بیڈروم بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی بڑا ہے دوسرے پہلے بیڈروم کی طرح اس کا سائز بھی ماشاء اللہ بہت بڑا ہے اور یہ بھی اسی بیڈروم کی طرح چم چماتا بیڈروم ہے تو یہاں آپ اس کا واش روم بھی دیکھ لیجئے دونوں بیڈروم اٹیچ بات کے ساتھ ہیں یہ واش روم بھی ماشاء اللہ سائز میں بھی بڑا ہے اور خوبصورتی میں بھی اپنی مثال آپ ہیں اس کے بعد یہاں سے جب باہر نکلتے ہیں تو یہ وہ ایکسرا سپیس ہے جس کا میں آپ سے ذکر کر رہا تھا اڑوز پوروز میں دیکھتے ہیں تو ان لوگوں نے ایکسرا سپیس کے اوپر باقاعدہ کمرے بنا لی ہیں یہ دیکھیں ان لوگوں نے اس کو باقاعدہ اوپر سے کور کر کے کمرے کی شکل دے دی ہے اگر آپ بھی یہاں پر بنانا چاہتے ہیں تو آپ بنا سکتے ہیں اور یہاں سے میں آپ کو ذرا اس سائیڈ سے بیلڈنگ کا بیو دکھا دوں دیکھ سکتے ہیں آپ بہت خوبصورت بھی ہوئے یہ اس کے سامنے کا بیو ہے سامنے بھی بہت بڑے بڑے اپارٹمنٹ پروجیکٹس بن رہے ہیں اور یہ بھی میرے خیال سے کینگ بلڈر والوں کے ہی ہیں مجھے اگزیکلی پتا رہی ہیں اس کے ساتھ یہاں آپ روڈ کا بیو کیجئے دونوں طرف سے ماشاءاللہ اس پروجیکٹ کے دونوں طرف بلکہ چاروں طرف ہی اس کے روڈ ہیں یہاں سے پھر اب ہم باہر نکلتے ہیں اور ایک دفعہ پھر آپ کو پورے فلائٹ کا بیو گراتا ہوا باہر کی طرف آپ پہ لے کے چلتا ہوں تو یہ یعنی ایسٹ تو ویسٹ ویسٹ تو ایسٹ دونوں سائیڈ اوپن فلائٹ ہے فولی ہوادار ہے کسی قسم کی آپ کو گھٹن کا یا وہ کہتے ہیں نا کہ فلائٹ اور دڑبے کی زندگی ہوتی ہے ایسا کوئی احساس نہیں ہے یہ فلائٹ آپ کو بتاتا ہے کہ اس دنیا میں اچھے فلائٹ بھی ہیں جو کہ آپ کو لکشری بنگلے کا مزہ دیتے ہیں تو جنب یہ تھا آج کا اپارٹمنٹ ہوفیلی آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ گیارہ سو پچانس سکوائر فٹ کا اپارٹمنٹ ہے جو کہ اس کے ساتھ اس کی ایکسٹر سپیس بھی ہے میں نے آپ کو دکھائی بھی تھی وہ ملا کے تقریبا پندرہ سو سکوائر فٹ سے زیادہ سپیس بن جاتی ہے اس کے ساتھ میزنائن فلور پہ آپ کو پارکنگ بھی باقادہ الوٹ کی گئی ہے جو فلائٹ کا نمبر ہے وہی پارکنگ کا نمبر ہے وہاں پہ صرف آپ کی گاڑی کھڑی ہوگی کوئی دوسرا اپنی گاڑی کھڑی نہیں کر سکتا تو ان تمام سہولتوں کے ساتھ کنگ پام ریزیجنسی فرسٹ فلور پہ ٹو بیٹ ڈرائنگ ڈائننگ کے اس اپاٹمنٹ کی قیمت ہے ایک کروڑ تیس لاکھ روپے ایک کروڑ تیس لاکھ روپے جو کہ فائنل نہیں ہے بات چیز ہو سکتی ہے بات کرنے کے لیے خریدنے کے لیے ہمارے نمبر پر کال کیجئے ہمارا نمبر ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ